اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو روٹر آپ کیلئے لکھر آئے ہیں ڈیلنگ کمپنی کا روٹر ہے جس کا موڈل ہے آر پندرہ دوست اس روٹر کی مکمل کنفیگریشن کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی مل جائے گا اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم مختصر آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو ویرلیس ایکسٹینڈر کیسے یوز کر سکتے ہیں دوستو وی فی سیکس کا یہ روٹر ہے جو کہ ٹو بینڈز پر آپ کو سیکنل دیتا ہے ٹو پانٹ فور اور فائی گیگارز دونوں بینڈز پر آپ کو سیکنل فرام کرتا ہے دوستو اس روٹر کا ریفال ٹائپی ون نین ٹو ڈاٹ وان سیکسے ڈاٹ زیرو ڈاٹ ون ہے اس کو ہم جیسے ہی انٹر کریں گے ہمارے پاس ایڈمن والا پیج اوپن ہو جائے گا آپ ایڈمن والا پاسورٹ اور آفٹر کی سیٹنگ میں بھی چینج کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو آگئی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ نے ایڈمن والا پاسورٹ کیسے چینج کرنا ہے کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر کنیکٹڈ کلینٹ ٹو ہیں ان کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے آ جائیں گے دیکسٹوپ ہے اور دوسرا موبائل ہے آپ کے جتنے بھی کلینٹ کنیکٹ ہوں گے یہاں پر شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ اس روٹر کے ذریعے میش سسٹم بھی کریٹ کر سکتے ہیں میش کی جتنی بھی ڈویسز کنیکٹ ہوں گے یہاں پر شو ہو جائیں گے یہاں پر میش نیٹورک بن جائے گا آپ ایک سے زیادہ جتنی بھی ڈویسز ایڈ کریں گے تو یہاں پر شو ہو جائیں گے دوسرا اس روٹر کا ایسا ویلیس ایکسٹینڈر کیسے یوز کرنے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے سیٹنگ پہ جانا ہے سیٹنگ پہ آپ کلیک کریں گے تو آپ کو سب سے نیچے آپشن مل جائے گی اپریشن موڈ کی یہاں پر آپ کلیک کریں گے یہاں پر آپ روٹر کا اپریشن موڈ چین کر سکتے ہیں یہاں پر کلیک کریں گے تین موڈ سامنے آ جائیں گے روٹر موڈ آر ریڈی سیلیکٹڈ ہے جو ہم نے ابھی کرنا ہے آپ اس کو فیلی موڈ پہ بھی use کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ایکسٹینڈر موڈ کو کلیک کر دیں گے کلیک کرنے کے بعد یہاں پر safety option ہے یہاں پہ ہم save پہ کلیک کر دیں گے یہاں سے پوچھ رہے گئے آپ اپنے ڈوائز کا موڈ چینس کرنا چاہ رہے ہیں ایکسٹینڈر موڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ok کر دیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ویڈیو کو تھوڑا سا فاس فارور کرتے ہیں تاکہ نیکس ٹیپ ہم جلدی سے دیکھ سکیں دوستہ ہمارے صاحب نے میسیج ہو ہوگی ہے سکسکس کا یہاں پہ ہم اوکے کر دیں گے اور یہاں پہ ہم دوبارہ سے ایڈمن والا پاسورڈ لگا دیں گے نیٹورک بھی ہمارے بس ڈسکنیکٹڈ ہے کچھ اس طرح انٹرویس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ نے سیٹنگز پہ جانا ہے سب سے اوپر آپ کو سٹینڈر کی اوپشن مل جائے گی یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سکین کی اوپشن مل جائے گی سکین پہ آپ کلک کریں گے آپ کے قریم میں جتنی بھی وائ فائی آن ہوں گی ان سب کی سینل یہاں پر شو ہو جائیں گے آپ کی جو مین ڈوائس ہوگی اس کی سینل پہ یہاں پر شو ہوں گے تو آپ نے اپنے اس روٹر کو اپنی مین ڈوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو مین ڈوائس ہے وہ ٹیک 5 کے نام سے ہے یہ روٹر 2.4 اور 5 گیگرز دونوں پر ایز ای ویرلیس ایکسٹینڈر کام کر سکتا ہے تو آپ اس کو بہتر ہے کہ 5 گیگرز کے ساتھ کنیکٹ کروائیں اگر سینل کا اشیو ہے تو آپ 2.4 کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں تو ہم جہاں پر 5 گیگرز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیک 5 کی آگے 5 جی لکھا ہوا ہے اور ٹیک 2 کے آگے 2.4 گیگرز لکھا ہوا ہے تو ہم ٹیک 5 کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پر اپنی مین ڈوائس کا پاسورڈ لگائیں گے آپ کی مین ڈوائس کو جو بھی پاسورڈ ہوگا آپ یہاں پر انٹر کر دیں گے اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر سمار کنیکٹ کی اپشن ہے اس کو آپ انیبل ڈیسیبل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو انیبل رکھیں گے تو ایک ہی وائی فائی کا نیم اور ایک ہی پاسورڈ کے ساتھ آپ کو دونوں بینٹس کے سیگنل شو ہوں گے اگر آپ اس کو ڈیسیبل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ الگ الگ سے دونوں بینٹس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ 2.4 گیگرز کی وائی فائی کا نیم اور پاسورڈ چینڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ 5 گیگرز کی وائی فائی کا نیم اور آپ پاسورڈ یہاں سے چینڈ کر سکتے ہیں R2 لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلیئے کہ 2.4 گگہرٹس کے وائی فائی کی سیگنلز ہیں اور یہاں پر ہم R5 لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارے 5 گگہرٹس کے وائی فائی کی سیگنلز ہیں پاسورڈ آپ چینج کرنا چاہیں تو یہاں پر اس لیے کر سکتے ہیں جی دوسری ساری سیٹنگز کو آپ یہاں پر سیف کر دیں گے یہاں پر پھر تھوڑ سا ویٹ کرنا پڑے گا دوستو روٹر ہمارا ریبوٹ ہو کر دوبارہ اپن ہو چکا ہے اور اب یہ ایزا ویرلیس ایکسٹینڈر کام کر رہا ہے نیٹورک کنیکٹڈ ہے یہاں پر آپ کے سامنے اپ لینک روٹر دکھایا جا رہا ہے R5 دکھایا جا رہا ہے اپ لینک روٹر ہمارا مین روٹر ہے یہاں پر کنیکشن ٹیپ وائی فائی ہے نیٹورک سٹیٹس کنیکٹڈ ہے وائی فائی نیم ایس ایس ایڈی ٹیک فائی ہے اور اس کا جو مین ڈوائیس کا ہمارا جو پاسورڈ ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے R15 پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے اس ویرلیس ایسٹینڈر کی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی جیسا کہ وائی فائی کا سٹیٹس انیبل ہے وائی فائی کا ایس ایڈی نیم جو ہم نے رکھا تھا R5 رکھا تھا اور اس کا جو پاسورڈ تھا وہ سیم ہم نے مین ڈوائیس والا ہی رکھا تھا آپ یہ چینج بھی کر سکتے تھے ہم نے آپ کو بتایا تھا نیکسٹ یہاں پہ سیٹنگز میں کلک کریں گے اگر آپ دوبارہ سے کسی اور وائی فائی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سٹینڈر پہ کلک کریں گے اور سیم وہی پراسس آپ دوبارہ سے کریں گے اس کو سکین کریں گے اور کسی اور وائی فائی کے ساتھ اگر اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایزی لی کر سکیں گے اس کے بعد اگر آپ اس کا موڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو بریج موڈ پہ یا ایزا روٹر یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اپریشن موڈ کی اپشن ہے اور یہاں پر آپ سیم وہی پراسس کریں گے ایزا روٹر موڈ پہ سیلیکٹ کر لیں گے اگر آپ نے اس کو روٹر موڈ پہ یوز کرنا ہے یا اگر بریج بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ بریج موڈ کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر management کی option ہے جس میں time کی settings دی گئی ہیں admin کی settings ہیں admin والا password آپ یہاں پر easily change کر سکتے ہیں led lights کو control کر سکتے ہیں router کے اوپر دیکھی lights کو آپ on off کر سکتے ہیں system کی settings ہیں یہاں پر جس میں آپ اس کو reboot کر سکتے ہیں اس کی factory کو default setting پر لاسکتے ہیں اس ساری configuration کو آپ pc میں save بھی کر سکتے ہیں upgrade کی option ہے upgrade میں یہاں پر check کا new framework ہے جیسے ہی آپ check for new framework پر click کریں گے کوئی بھی اگر نہیں update یہاں پر available ہوئی تو ہمارے سامنے show ہو جائے گی اور ہم اس کو online ہی upgrade کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو upgrade manually کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی original website پر جائیں daily link کی website پر جا کر یہ model سرچ کریں اور وہاں سے اس کا framework download کرنے کے بعد آپ یہاں سے manually دور پر اس کو upgrade کر سکتے ہیں ہم اس کو online check کرتے ہیں کہ اس کی اگر framework کی کوئی بھی update available ہوئی تو ہم اس کو online upgrade کر دیں گے scanning کے بعد یہاں پر ہمیں ایک message آگیا ہے framework available ہے اس کو ہم یہاں پر upgrade پر click کر دیں گے اور جیسے ہم اس کو upgrade پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ downloading start ہو چکی ہے 10% ہو گئی ہے تھوڑا دیر میں یہ 100% ہو جائے گی اس کے بعد upgrading start ہو جائے گی کوئی تھوڑا سا time لے گے گا یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا fast forward کرتے ہیں جی دوستو یہاں پر upgrading start ہو چکی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک message ملا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ upgrading کے دوران اپنے rotor کی power off نہ کیجئے اگر upgrading دوران آپ اس کی power off کر دیں گے تو آپ کے rotor کے damage ہونے کا بھی خطرہ ہے یہاں پر تھوڑا سا wait کرنا ہوگا یہاں سے بھی ویڈیو کو تھوڑا سا fast forward کرتے ہیں جی دوستو میسج آ چکا ہے کہ framework upgrade success ہو چکا ہے اس کو موقع کر دیں گے دوستو یہاں پر ہمارا rotor upgrade بھی ہو چکا ہے اور یہ wireless extender کے طور پرکام بھی کر رہا ہے یہاں پر ہم net بھی check کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس browsing ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہاں پر ہم کچھ بھی tap کر دیں گے تو browsing بھی ہمارے پاس ہو رہی ہے دوبارہ سے ہمیں upgrade کی option میں جائیں گے اور check power new framework پر click کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس message آ گیا ہے کہ this framework is latest تو ہمارے اس rotor کا جو framework ہے وہ up to date ہے یہ دوستو یہ آج کی ویڈیو دی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ یہ rotor purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری website کا visit کریں ہماری website پر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری companies کے rotor available ہیں آپ کوئی بھی rotor اپنے ضرورت کے حساب سے وہاں پہ purchase کر سکتے ہیں فون پہ بات کرنے کے لیے ہر ویڈیو کے description میں mobile number بھی دیا گیا ہے اور website کا link بھی آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائے گا اس rotor کی مکمل configuration کی ویڈیو گر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو link description میں مل جائے گا وائی فائی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی issue ہو تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں ہم آپ کے comment کے reply میں ایک ویڈیو بنا کر آپ کو update کریں گے اللہ حافظ